اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے سابود دانا بہت سے لوگ نہیں چانتے کہ سابود دانا کیسا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کے یہ وائٹ سے قرر کے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے وائٹ سے قرر کے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں اس کو سابود دانا کہتے ہیں آرام سے مل جاتے ہیں شاپ سے یہ 20-25 روپے کے بہت زیادہ مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ہم نے یہ جو ایک مک ہے یہ میں نے بھر کے پانی کا ڈال دیئے یہاں پر پرائی پین میں پانی میں ایک وائل آ گیا ہے تو میں یہاں پر ایک ٹیبر سپون یہ دکھیں اس میں سابود دانا ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں وائل آنے کے بعد ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دوں گی جو جس کا وائٹ کلر ہے نا یہ بلکل چینج ہو جائے گا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے کا وائٹ کلر بلکل ختم ہو جائے گا جو پانی کا کلر ہے نا اسے پانی بے رنگ ہے اسی طرح ہی جو وائل سے کلر کے دانے ان کا اپنا رنگ ختم ہو جائے گا جب یہ پکے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ویورز میں نے آپ کو دکھایا تھا ساگو دانا اس کا اپنا وائٹ سا کلر تھا یہ دیکھیں اس کو تقریباً پکتے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے بلکل لو فلیم پہ اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا وائٹ کلر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے بلکل اپنا وائٹ سا قدر میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا اپنا وائٹ سا قدر ہے وہ جب ہم پکاتے ہیں تو وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے پکنے کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں اس میں تھوڑی سی چینی ایٹ کروں گے اگر آپ کے پاس شہد ہے تو آپ شہد کر سکتے ہیں ہافٹ ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ایٹ کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہلکا سا اور پکاؤں گی چینی اس میں مکس ہو جائے اور پھر میں اس کو جس باور میں بیبی کو کھلانا ہے اس میں ڈار کے رکھ لوں گی کھلانے سے تھوڑی دیر پہلے میں اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کروں گی اب آپ نے بچے کو دینا ہے چینی تھوڑی سیڈ مکس کر کے آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں دو دن کے لیے ٹھیک ہے خراب نہیں ہوتا سابودان دو سے تین دن آپ رکھ سکتے ہیں دینا ہو تو آپ تھوڑا سا جتنی قوانٹیٹی میں آپ کا بچہ کھاتا ہے اب وہ لیں کٹوری میں ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے نیم گرم کر کے کھلا سکتے ہیں یہ میرا دیکھنی اس میں چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے لگوں گی جب انجر اٹھے گا تو جتنا میں نے اس کو کھلانا ہے وہ کھاتا ہے وہ خوڑا سا اس میں ڈال کے اور میں اس میں دودھ ایٹ کروں گے اس کو کھلا دوں گی کیونکہ اگر سارے میں دودھ ایٹ کروں گے تو پھر تو خراب ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اس لیے جتنا اس نے کھانا ہوگا میں کٹوری میں ڈال کے اس میں دودھ ایٹ کروں گی بچے نہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھا اور بہت بینیفیٹ ہے ہیلتھ کے لیے یہ آپ ضرور پرائی کیجئے گا اس طرح سابودانہ بنائیں بچے بھی کھائیں بڑے بھی کھائیں بہت قائدہ دیتا ہے دودھ ایٹ کر کے اس میں بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور بچے بھی کچینی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں در کے رکھ لوں گی انجر اٹھے گا تو اسے کھلا ہوں گی اگر آپ کو یہ سابودانے کے ریسپی اچھی لگی ہے تو کائنٹی مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں میں نے کٹوری میں نکال لیا ہے اس وقت میں اس میں دودھ ایٹ کروں گی اور کھلا دوں گی اسے آپ یہ اپنے بچوں کو اس طرح بنا کے کھلا سکتے ہیں چھوٹے بڑے بزرگ سب کھا سکتے ہیں سابودانہ اب اس میں دودھ ایٹ نہیں کیا دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کو کھا دیں گے کیا ہے اللہ افیز ایس پی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبکرائب کیجئے گا یہاں آپ اپنی مرژی کیکورڈنگ ڈرائی ملک بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈرائی ملک پیک اڈ کرتی ہوں آپ چاہیں تو ڈرائی ملک ڈال دیں یا جو فارمولا دودھ بچوں کو دے رہے ہیں وہ ڈال کے کھلا سکتے ہیں یہ میبرس سابودانہ جو میں جتنا میں نے اس کو کھلانا تھا وہ میں نے 30 سیکند کا مایکرو میں گرم کردیا ہے ایسے گھر کا رکھتے ہیں آپ کو کچھا دل کریں ملک پیگم سکتے ہیں آپ کو ایک اسے تریقی کر رہا ہے ایسے ہمیں کچھوں گے مکس کروں گی اگر آپ کو ریسپی اچھی رکھی ہو تو پائنے میں چینل کو لائک شیئر اینڈ سبکرائب ضرور کیجئے خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان